بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے سٹوڈنٹس ٹوڈے ہی آر گوئنگ ٹو سٹارٹ آر نیو سبجیکٹ آف ایل ایل بی جسیس کریمینل لاؤ کریمینل لاؤ بیسیکلی آپ کے پار تھرڈ کا سبجیکٹ ہے جو ہنڈرڈ مارکس پہ کونسٹ کرتا ہے اس کے اندر آپ تین جو ہے وہ سبجیکٹ پڑھتے ہیں جس میں سے ایک پاکستان پینل کورڈ ہے دوسرا آپ کا جنرل پرنسپلز آف کریمینل لاؤ ہے اور تھرڈ آپ کا حدود لاؤ ہے اس میں سے آپ کا جو پاکستان پینل کورڈ ہے وہ سکسٹی مارکس پہ کونسٹ کرتا ہے اور جو آپ کا جنرل پرنسپلز آف کریمینل لاؤ ہے اور آپ کا حدود لاؤ ہے وہ ٹوانٹی ٹوانٹی مارکس پہ کونسٹ کرتا ہے اس میں جو سب سے پہلے ہم سبجیکٹ سٹارٹ کر رہے ہیں وہ ہے آپ کا جنرل پرنسپلز آف کریمینل لاؤ جنرل پرنسپلز آف کریمینل لاؤ میں آپ کو دو question آتے ہیں جس میں سے you have to attempt one question one question اور جو 20 marks پہ consist کرتا ہے general principles of criminal law کے تین چار جو ہیں وہ most important questions ہیں جس میں سے ہم آج جو اپنا topic start کریں گے question number one ہوگا what are the elements of crime کہ جب بھی ایک crime ہوتا ہے تو اس کے main elements اس کے main essentials کون سے ہوتے ہیں for example جیسے ہم کوئی ایک کام کو شروع کرتے ہیں for example آپ study start کرتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ آپ کو نورس اکٹھے کرنے ہیں آپ کے پاس books ہونی چاہیے آپ کے پاس pencils ہونی چاہیے وہ سب چیزیں جب complete ہو جائیں گی پھر آپ تیاری کرتے ہیں وہ سب ہم elements of crime اسی طرح وہ پڑھائی کے آپ یا exam کے elements سمجھتے ہو اسی طرح ایک crime جب commit ہوتا ہے تو اس کی کیا elements ہو سکتے ہیں اس میں جو آپ کا introduction ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ are wrong which is pursued by the sovereign or his subordinators is a crime وہ کہتے ہیں کوئی بھی غلطی جس کو کسی ملکہ sovereign یا اس کے جو ماتحید ہیں وہ اس کو پرسو کرتے ہیں اس کو ہم crime بولتے ہیں sovereign کون ہوگا آپ کے ملک میں کوئی بھی ایک خود مختار وہ person بھی ہو سکتا ہے body or person بھی ہو سکتا ہے یا institution بھی ہو سکتا ہے اور subordinate جیسے کہ ہماری پولیس ہوگی F.I.U.E ہوگی نیب ہوگیا وہ سب جو اس کو wrong کو consider کرتے ہیں اس کو پرسو کرتے ہیں وہ کیا چیز ہے جس بھی غلطی کو وہ پرسو کرتے ہیں وہ آپ کا crime کہلاتا ہے وہ کہتے ہیں physical element actor race and mental element mens ria are two testers of criminality known to our criminal law which is based on english law وہ کہتے ہیں کہ physical element آپ کا actors race and mental element mens ria جو ہے وہ basically two main elements ہیں کسی بھی crime کو commit کرنے کے لیے جو بہت ضروری ہیں mens ria آپ کا guilty mind ہے اور actors race آپ کا physical activity ہے وہ کہتے ہیں یہ دونوں جو element ہیں وہ english law پر base کرتے ہیں جن کو بعد نے پاکستان نے بھی اپنے laws میں input کیا اب کسی بھی crime کے main جو elements ہیں وہ کون سے ہیں اس میں سب سے پہلے human being ہے پھر mens ria ہے پھر actors race ہے اور پھر injury ہے اس میں سب سے پہلے آپ کا آتا ہے human being اس کو وہ further define کرتے ہیں کہ who must be under legal obligation to act in a particular manner کہ ہر وہ بندہ جو ایک legal duty اس پر ایک legal duty ہے جو ہے وہ impose ہوتی ہے کہ اس نے particular manner میں behave کرنا ہے particular manner آپ کا کیا ہو سکتا ہے کہ peacefully behave کرنا ہے law کو violate نہیں کرنا ہے law کو obey کرنا ہے یہ سب human being جو ہیں ان کی ایک duty ہے second پھر وہ آپ کہتے ہیں should be a future subject for the award of appropriate punishment پھر وہ کہتے ہیں کہ جو بندہ ایک تو اس کی legal duty ہے کہ اس نے good طریقے سے behave کرنا ہے second پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ اس قابل ہونا چاہیے کہ اس کو مناسب سزا دی جا سکے وہ mentally fit ہونا چاہیے physically fit ہونا چاہیے تو یہ دو باتیں جب ہوں گی تو سمجھا جائے گا کہ human being جو ہے اس کا first element ہے آپ کے crime کا but اس میں پھر وہ اب آپ جب law کو پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں exceptions جو ہیں وہ law کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں اب انہوں نے اس میں آپ کو دو exceptions بتا دی ہیں ایک minor اور ایک insane انہوں نے کہا ہے کہ minor کون ہے جس نے ابھی تک 18 years کی age جو ہے وہ attain نہیں کی ہے اور insane کون ہے جو کچھ intervals کیلئے تو انسان بالکل ٹھیک بیہیو کرتا ہے but کچھ intervals کیلئے اس کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ کیا کام کر رہا ہے تو انہوں نے بتایا کہ even though human being جو ہے وہ آپ کیا first element of crime ہے مطلب کوئی ایک انسان ہوگا جو crime کرے گا تو وہ سب سے پہلے اس انسان وہ ایک انسان ہونا ضروری ہے but وہ اگر minor ہے یا insane ہے تو وہ exception میں چلا جاتا ہے پھر اس کے case کو اس کی offense کو proof کرنے کیلئے آپ کے پاس بہت solid evidence جو ہے وہ ہونا چاہیے کہ آپ اس کو appropriate punishment جو ہے وہ دے سکے اب according to section 11 of PPC وہ کہتے ہیں کہ person includes a company association اور a body of persons whether incorporated or not وہ کہتے ہیں کہ آپ کے PPC کے accordingly جو person کی definition ہے اس میں آپ کی company اور associations بھی آتی ہیں مطلب اگر کوئی company یا اس کا کوئی association کوئی crime commit کرتی ہے تو اس کے جو officials ہوتے ہیں ہم ان کو libel جو ہے وہ قرار دیتے ہیں as a company next آپ کا جو اس میں point ہے وہ ہے mensria mensria آپ کا کیا ہے evil intent evil intent کیا ہے آپ کا بری intention آپ کے پارٹ پہ محلس ہو آہاں آپ نے پہلے سے کسی کے بارے میں کچھ برا جو ہے وہ negative thoughts رکھتے ہو وہ کہتے ہیں کہ there would be no crime without evil intent وہ کہتے ہیں کوئی بھی crime جو ہے وہ evil intent بڑے ارادے کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا ہے according to deblock جو ہیں وہ ایک author تھے جنہوں نے آپ کے law پہ کافی کام کیا وہ بتاتے ہیں کہ an act does not make a man guilty of a crime کہ کوئی ایک act جو ہے وہ انسان کو کسی بھی crime کے لیے guilty نہیں بناتا ہے unless his mind be also guilty یہاں تک کہ اس کا دماغ بھی guilty ہو it is thus not the act which is race but the man and his mind respectively تو انہیں کہا کہ صرف یہ physical activity نہیں ہے جو انسان ایک crime میں کرتا ہے بلکہ اس کا mind بھی اس کے ساتھ اتنا ہی liable ہے کہ وہ crime جو ہے وہ کرتا ہے یعنی mind انہوں نے رکھا کہ سب سے پہلے آپ کے criminal میں آپ کے crime میں سب سے پہلے ایک human being کا ہونا ضروری ہے اور پھر منس یہ کیا ہے اس کا evil intent ہو اس نے اپنے mind پر یہ plan بنایا ہو کہ میں نے فلاں بندے کو مارنا ہے اس نے پہلے سی جیسے اپنے پاس gun تیار کی ہو اس نے سوچا ہو کہ میں نے فلاں بندے کو جا کی مار نا ہے اس میں آپ کو یہ case law بتاتے ہیں کہ a patrol dealer was acuted on the ground that there was no guilty intention on his part تو کہتے ہیں کہ ایک patrol dealer تھا اس کو صرف اس بناہ پر چھوڑ دیا گیا تھا جب اس next جو آپ کی سلائیڈ ہے وہ ہے ایکٹس ریس ایکٹس ریس کیا ہے illegal omission illegal activity must take place as a result of crime وہ کہتے ہیں کہ آپ جب کوئی crime کرتے ہو سب سے پہلے جو human being ہوگا پھر اس کا guilty intention ہوگا اب جب اس کا guilty intention ہوگا تو اس کی کوئی activity کوئی physical اس کی آؤٹکم ضرور ہونا چاہیے وہ کہتے ہیں کہ there must be manifestation of man's in the external world وہ ایکٹس ریس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ دیکھا جائے تو جو آپ guilty mind ہے اس کو آپ باہر کی دنیا کو دکھاتے ہو رسل called physical event اور ایک رسل جو وہ بھی آؤثر تھا اس نے کیا کہا اس نے کہا کہ physical event ہے وہ کہتے ہیں یہ کس طرح ہوتا ہے جب آپ کو event کر لیتے ہو for example سب سے پہلے ایک human being ہو گیا پھر اس کا guilty intention ہے اور ایکٹر رسل اس کی physical element sorry physical activity جیسے آپ کو بتاتے ہے کہ ایک انسان پہلے اس نے جو بندے کو kidnap کر لیا تو جو اس کا man ذریعہ تھا اس کا guilty intention تھا اس کی جو outer word ہے ہمارے سامنے اس کی manifestation ہو گئی مطلب اس نے physical activity بھی کر لی اس بندے کو kidnap کر کے اب fourth پہ میں بتاتے ہیں injury میں وہ کہتے ہیں کہ injury it would be to a person and society یہ وہ کہتے ہیں کہ ایک person کو بھی ہو سکتی اور society کو بھی پہنچ جا سکتی ہے اور must be illegally cause کوئی بھی جو آپ illegally harm پہنچ آیا جاتا ہے وہ injury اس میں fall کرتا ہے وہ کہتے ہیں according to section 44 اور پاکستان penal court any harm illegally cause to any person in body mind property and reputation کوئی بھی harm کیونکہ کسی ایک بندے کو اس کی body میں اس کے mind میں اس کی reputation میں illegally cause کیا جاتا ہے وہ کسی چیز میں fall کرتا ہے injury تو یہ ہمارے جو ہے وہ کسی بھی crime کو commit کرنے میں four essentials جو ہیں four elements جو ہیں وہ most important ہے جس میں پہلا کون ہے human being دوسرا ہے اس کا guilty intention third پہ ہے اس physical activity اور fourth injury مطلب سب سے پہلے ایک human being ہوگا پھر اس کا guilty intention ہوگا وہ guilty intention کو society پر شو کرے گا اور جو سے کیا ہوگا لائک مائی چینل اور ہم بہت 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 آپ اسی طرح میرے چینل کو لائک کرتے رہیں اور اس کو سبسکرائب کرتے رہیں تینک بہت بہت بہت